آپ پر اٹک میں فائی آر بھی کٹی گئی ہے اور جو ہے وہ وہاں پہ پولیس نے کاروائی بھی کی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پولیس کی مجبوری ہیں اور بہرحال پولیس نے یہ زیادتی ضرور کی ہے کہ انہوں نے عام لٹی گانٹہ میں سمجھ کے ایک غلط بوگر سے فائی آر ہم پہ ٹھونگ دی یہ ساری عمر ہمیاری فائی آروں کے ساتھ گزری ہے تیس سال اس پیشے میں ہو گئے ہیں تو یہ ہمیں یہ ٹریٹمنٹ دینا یہ ان کی از حد زیادتی ہے ہمیں علمی نہیں ہے نہ کسی کے ساتھ جو ہے ہمیں ہماری کوئی گرم بات ہوئی ہے نہ کسی کو جانتے ہیں ہم جب گئے واپس تو اگلے دن دوپیر کو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جناب کہ ہم نے ان کے کپڑے اتار دیئے اور پولیس وہاں پہ تیس پینٹیس پولیس والے موجود ہوتے ہیں دو لوگ تھے ہم پھر ہم آپ سے گئے کس طرح پھر اس کے بعد اگلے دن انہوں نے جو ہیں مجھے اگوا کرنے کی کوشش کی آج بھی آئے تھے میں نے آج آئی کوٹ نے مجھے مجبورا یہاں پہ بھی آئی کوٹ میں جانا پڑا اور پرنڈی بینج میں بھی جانا پڑا کہ جی یہ مجھے وقالت کرنے سے روک رہے ہیں یہ حراسان یا پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے تو ذاتی طور پہ ان چیزوں سے زندگی میں پریشان نہیں ہوا ہوں عادت سے بن گئی ہیں ساری زندگی اسی تانے کچھری پولیس صفائیار میں گزری ہے میرے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن جو میرے عزید وقارب ہوتے ہیں وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں تو آراسمنٹ تو ہو جاتی ہیں آج بھی پولیس آئی تھی لیکن چونکہ پولیس نے ڈیسنٹلی کنڈکٹ کیا مجھے تو وہاں آئی کورٹ میں اطلاع ملی کہ پولیس نے آپ کے گھر پہ چھاپا مارا ہے جب میں آیا گھر گیا اور چیک کیا تو پتہ چلا کہ نہیں ہوا آئے ضرور تھے لیکن انہوں نے کوئی ریڈ نہیں کیا کوئی ٹریسپاس نہیں کیا تانے دار اے ایس آئی لیول کی ملازمین تھے اب ان کے خلاف میں کا روائی کروں یا ٹریسپاس کا تو یہ میرے پارٹ پہ مناسب نہیں تھا آج اسلام آئی کورٹ نے میری رٹ پہ اسلام آباد کے آئی جی سیکٹری انٹیریئر اور جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان سب کو میری گریفتاری سے روکا ہے کسی قسم کے ریڈ کرنے سے روکا ہے تو لہٰذا اب مجھے کوئی فگر نہیں ہے آپ کی چیرمن پی ٹی اے سے کوئی ملاقات ہوئی ہے ابھی تک اور اگر ہوئی ہے یا اگر نہیں بھی ہوئی تو آپ کے پاس جو ریپورٹس ہیں اب تک چیرمن پی ٹی اے کے حالات جو ہیں اندر کے اس سے بتائیے واقفیت کیا ہے میری دو لوگوں سے ملاقات ہوئی ہیں مجھے تو ملاقات کرنے دے نہیں رہے ہیں سترہ دن ہونے کو آئے ہیں اور جب بھی جاتا ہوں کہتے ہیں کہ نہیں آپ مل سکتے ہیں آج میں نے چیپ جسٹ صاحب کو بھی آگاہ کیا میں نے کہا جی آپ نے میری ریڈ پیٹیشن پہ میرا ہی نام اپنے آرڈر میں بھی ڈالا لیکن مجھے ملاقات نہیں دے رہے ہیں بار بار جو سپرڈنٹ ہیں اٹک جیل کا ضرور ان کو کوئی مسائل ہیں وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ وہ ارتکاب جرائم کرتا جا رہا ہے وہ عدالت کی حکامات کی پمالی کا مرتقب ہو رہا ہے آج جو ہیں عدالت کو ڈاکٹر بابر آوان صاحب نے بھی کہا سردار لطیف کوسا صاحب نے بھی اگاہ کیا کہ جی یہ وقلہ کو نہ ملنے دینا جیل اکام کا اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب ہم نے رٹ کی پہلے آرڈر میں تو چیف صاحب نے تین نام ڈال دیئے اور دوسرے آرڈر میں چیف صاحب نے جو ہیں ایک مبمس آرڈر کر دیا کہ جی جیل منیول کے تحت آپ ان کو ٹریٹمنٹ دے تو لہٰذا اب تو آپ نے ہمیں ان کی جولی میں ڈال دیا ہے وہ جس طرح میں ٹریٹمنٹ دیں گے وہ کہیں گے جیل منیول ہمیں اختیار دیتا ہے تو بیسیکلی گلہ مارا عدالت سے بنتا ہے ہم گئے تھے ہمیں ہمارے بنیادی حقوق آرٹیکل ٹین کیا کہتا ہے یعنی آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی قیدی اولاتی جو ہیں اس کو اپنے وکیل تک رسائی کا حق ہے آپ آئین کو نہیں مان رہے ہیں پھر جیل منیول جو ہیں جو پاکستان پریزن رولز ہیں نہ آپ ان کو اڈیالہ جیل لارہے ہیں نہ آپ ان کو کانہ پنچھانے دے رہے ہیں نہ ان کو مالج کی سہولت ہے نہ ان کو وکالہ سے ملنے دے رہے ہیں نہ ان کے آلہ خانہ ان سے مل سکتے ہیں دو دفعہ تو مجھے بشرا بی بی صاحبہ سے میری ملاقات ہوئی اور میری امیر نیادی سی ہوئی ان دونوں نے مجھے اگاہ کیا ہے خان صاحب کے آلات جو ہیں وہاں پہ ان کا اپنا اوصلہ لہیدہ چیز ہے ہم ورکر کا اوصلہ نہیں تھوڑیں گے خان صاحب تو کہتے ہیں کہ میں سو سال بھی گزاروں میں انصاف کیلئے لڑتا رہوں گا ہم نے ان کی بیان اور ان کی بات کے علاوہ یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ وہ اگر کوئی چیز کسی چیز کا گلہ نہیں کر رہے ہیں کہ شاید اس میں خفت محسوس کریں یا ان کے شاید نشان نہ ہو تو ہم نے تو دیکھنا ہے نا آپ نے ان کی ٹائلٹ پہ کیمرے لگا دیئے ہیں آپ نے سل میں ان کو رکھا ہوا ہے آپ نے ان کو شیشے تک کی سہولت نہیں دیئے کھانا ان کو جو ہیں غیر میاری مل رہا ہے وکلا کی ان تک رسائی نہیں ہے یہ جو کر رہے ہیں یہ بلکل فستائیت ہے